الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد درود پاک نظرنا پیش کریں اللہم صلح علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم والی وصحبہ وبارک وسلیم بہر شریف کے سولوے حصے میں سے فضائل قرآن کے حوالے سے چند حدیث قریبہ گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمائی تھی مزید انشاءاللہ عزوجل چند فضائل قرآن شریف کی مخصوص صورتوں کے حوالے سے انشاءاللہ پیش کی جائے گی صحیح مسلم میں حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اپنے گھروں کو مقابر نہ بناو قبرستان نہ بناو شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سور بقرہ پڑھی جاتی ہے صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لئے شفی ہو کر آئے گا یعنی سفارش بن کر کے آئے گا دو چمکدار سورتیں سور بقرہ اور آل عمران کو پڑھو کہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کوئی دو عبر ہیں یا دو سائبان ہیں یا صف بستہ پرندوں کی دو جماعتیں وہ دونوں اپنے اصحاب کی طرف سے جھگڑا کریں گی یعنی ان کی شفاعت کریں گی سور بقرہ کو پڑھو کہ اس کا لینا برکت ہے اس کا چھوڑنا حسرت ہے اور اہلِ باطل اس کی استطاعت نہیں رکھتے صحیح مسلم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما کہ اے ابو المنذر یہ حضرت عبی بن قعب دنیت تھی تمہارے پاس قرآن کی سب سے بڑی آیت کونسی ہے میں نے کہا اللہ ورسولہ عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنذر تمہیں معلوم ہے کہ قرآن کی کونسی آیت تمہارے پاس سب سے بڑی ہے میں نے عرض کی اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم یعنی آیت القرسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو صحیح بخاری میں حضرت عبو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاةِ رمضان یعنی صدقِ فطر کی حفاظت کرنے کے لئے مجھے کہا تھا مجھے سپرد فرمائی تھی یہ صدقِ فطر کی حفاظت ایک آنے والا آیا اور غلہ بھنے لگا میں نے اسے پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا کہنے لگا میں محتاج عیالدار ہوں غریب ہوں مسکین ہوں سخت حاجد مند ہوں میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارا رات کا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے شدید حاجت اور عیال کی شکایت کی مجھے رحم آ گیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا سبحان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب دیکھے گزشتہ رات کیا ہوا وہ بھی ملازہ فرمایا اور کیا ہوگا وہ بھی آپ ملازہ فرما رہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا میں نے سمجھ لیا کہ یقین وہ پھر آئے گا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے میں اس کے انتظار میں تھا وہ پھر آیا اور غلہ بھننے لگا میں نے اسے پھر پکر لیا اور یہ کہا کہ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کروں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں عیالدار ہوں اب نہیں آؤں گا مجھے رحم آ گیا اسے چھوڑ دیا صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے حاجت شدیدہ اور عیالداری کی شکایت کی مجھے رحم آیا اسے چھوڑ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ تم سے جھوٹ بولا اور پھر آئے گا میں اس کی انتظار میں تھا وہ آیا اور غلہ بھننے لگا میں نے پکڑا اور کہا تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور پیش کروں گا تین مرتبہ ہو چکا تو کہتا ہے نہیں آئے گا پھر آتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تم ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تم کو نفع دے گا جب تم بچھونے پر جاؤ آرام کرنے کے لئے جاؤ بس طر پر تو آیت القرصی آخری آیت تک پڑھ لو صبح تک اللہ تعالی کی طرف سے تم پر نگہبان ہوگا اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اسے چھوڑ دیا جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے کہ تمہارا قیدی کیا ہوا میں نے عرض کی اس نے کہا چند کلمات تم کو سکھاتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نفع دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی لیکن وہ خود بہت بڑا جھوٹا ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ تین راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہیں میں نے اس کی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ وہ شیطان تھا صحیح بخاری مسلم میں حضر ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سر بقرہ کی آخری دو آیتیں یعنی آمن رسول سے آخر تک جو شک سرات میں پڑھ لے وہ اس کے لئے کافی ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ بھی فرمائے گا خیر و برکات بھی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے ایک کتاب لکھی اس میں سے دو آیتیں جو سر بقرہ کے ختم پر ہیں آخر میں ہیں نازل فرمائی جس گھر میں تین راتوں تک پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا سر بقرہ کے خاتمے کی دو آیتیں اللہ تعالیٰ کے اس خزانے میں سے ہیں جو عرش کے نیچے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دونوں آیتیں دیں انہیں سیکھو اور اپنی عورتوں کو سکھاؤ کہ وہ رحمت ہیں اور اللہ سے نزدیکی اور دعا ہیں صحیح مسلم میں حضرت بودردار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ سورہ کحف کی پہلی دس آیتیں سورہ کحف شریف جو الحمدلہ ہر جمعہ کو ہم سنتے ہیں سورہ کحف شریف کی پہلی دس آیتیں جو شخص یاد کرے وہ دجال کے فتنے سے اور دجال سے محفوظ رہے گا سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی رشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف جمعہ کی دن پڑھے گا کل جمعہ کا دن ہے اس کے لئے دو جمعہ کے مابین نور روشن ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا ہر چیز کے لئے دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے جس نے یاسین پڑھی دس مرتبہ قرآن پڑھنا اللہ تعالیٰ اس کے لئے لکھے گا زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے ہزار برس پہلے تاہا اور یاسین پڑھا جیسا اس کے شان کے لائق ہے جب فرشتوں نے سنا یہ کہا مبارک ہو اس امت کے لئے جس پر یہ اتارا جائے اور مبارک ہو ان سینوں کے لئے جو اس کے حامل ہوں اور مبارک ہو ان زبانوں کے لئے جو اس کو پڑھیں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے رضا اور خوشنودی کے لئے یاسین شریف پڑھے گا اس کے اگلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی لہٰذا اس کو اپنے مردوں کے پاس پڑھو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص حامیم المؤمن کو علیہ المصیر تک اور آیت القرصی صبح کو پڑھ لے گا شام تک محفوظ رہے گا اور جو شام کو پڑھ لے گا صبح تک محفوظ رہے گا جو شخص حامیم الدخان شب جمع الحمدللہ برعامین جو شخص حامیم الدخان یہ سورہ دخان اس کی بڑی فضیلت ہے شب جمعہ میں پڑھے ایک روایت میں آتا ہے کسی بھی رات پڑھے شب جمعہ یعنی جمعہ سے پہلے والی رات یعنی آج کی جو شب آ رہی ہے جو شخص حامیم الدخان شب جمعہ میں پڑھے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی سبحان اللہ ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ جو شخص رات کو سورہ دخان شریف پڑھے گا تو ستر ہزار فرش اس کے لیے صبح تک مغفرت کریں گے مغفرت کی دعا طلب کریں گے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک الف لا میم تنزیل اور سور ملک یعنی تبارک اللہ بید الملک نہ پڑھ لیتے آپ سوتے نہ تھے خالد بن معدان نے کہا نجات دینے والی سورت کو پڑھو وہ الف لا میم تنزیل ہے مجھے خبر پہنچی ہے کہ ایک شخص اس کو پڑھتا تھا اس کے سوا کچھ نہیں پڑھتا تھا اور وہ بہت گناہگار تھا اس سورت نے اپنا بازو اس پر بچھا دیا اور کہا اے رب اس کی مغفرت فرما دے کہ مجھ کو کسر سے پڑھا کرتا تھا رب تعالیٰ نے اس کی شفاعت قبول فرمائی اور فرشتوں سے فرمایا کہ اس کی ہر خطہ کے بدلے میں ایک نیکی لکھو اور ایک درجہ بلند کرو اور خالد نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنے پڑھنے والی کی طرف سے قبر میں جھگڑا کرے گی کہے گی الہی اگر میں تیری کتاب سے ہوں تو تو میری شفاعت قبول فرما اور تیری کتاب میں سے نہیں ہوں تو اس میں سے مجھے مٹا دے اللہ ورح کیسا انداز ہے اس سورت کا یہ سورت خود اس پڑھنے والے کیلئے سفارش کرے گی اور وہ پرند کی طرف اپنے بازو اس پر بچھا دے گی اور شفاعت کرے گی اور عذاب قبر سے بچائے گی اور خالد نے کہا کہ تبارک یعنی سور ملک کے متعلق بھی ایسا ہی کہا ہے اور جب تک ان دونوں کو پڑھنا لیتے حضرت خالد سوتے نہ تھے اور تاوس نے کہا کہ دونوں سورت قرآن کی ہر ایک سورت پر ساٹھ حسنہ کے ساتھ فضیلت رکھتی ہیں سور ملک کی چند فضیلتیں بیان کر دیتے ہیں قرآن میں تیس آیت کی ایک سورت ہے آدمی کے لئے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی وہ تبارک اللہ بید الملک یعنی سور ملک شریف ہے بعض صحبے کرام نے قبر پر خیمہ گار دیا اور انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے اس میں کسی شخص نے سور ملک یعنی تبارک اللہ بید الملک ختم سور تک پڑھا جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ یہ سور ملک پڑھنا یہ مانعہ ہے اور منجیہ ہے یعنی عذاب الہی سے نجات دیتی ہے مزید انشاءاللہ فضائی سور مبارک کے اگلے درس میں پیش کی جائیں گے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن شریف کے فیضان عطا فرمائے اور قرآن شریف کی اللہ تعالی ہم سب کو دلاوت کرنے کا ذوق اور شوق مزید انشاءاللہ